بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 71 ڈسکس کریں گے موڈیول 71 ہے about memory mapped files تھوڑی سی ہم اس میں windows کے operating system سے relevant اس کے بارے میں کچھ background ڈسکس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو memory allocation ہوتی ہے جو dynamic memory allocation ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے جب کیونکہ windows run کر رہی ہے under the virtual memory system windows ایک طرح کا virtual memory system ہے تو جتنی بھی allocation ہوتی ہے وہ ایک paging file میں سے ہوتی ہے اور جب بھی آپ dynamically memory allocate کر رہے ہیں تو اس paging file کے اندر کچھ memory space create ہوتی ہے جہاں سے کہ وہ آپ کو memory ملتی ہے اور اس کے اندر آپ کے جو بھی data ہے یا جو بھی information ہے وہ reside کرتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو paging file ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے اس کو operating system کا virtual memory management system کنٹرول کرتا ہے آپ لوگوں نے operating system کے اندر پڑا ہوگا virtual memory management system کہ یہ کس طرح سے اس کے اندر کیا algorithms ہوتے ہیں اس کے اندر کیا طریقے کار ہوتا ہے memory کو manage کرنے کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ main memory کے اندر reside کرتا ہے جبکہ ایک بڑا سا حصہ disk کے اوپر reside کرتا ہے تو ان سارے algorithms کا logic جو ہے وہ operating system کے اندر بنا ہوا ہے اور وہ اس کا virtual memory manager ہے جو ان چیزوں کو manage کر رہا ہے تو یہ paging کی جو file ہے اس کو کنٹرول کون کرتا ہے یہ آپ کا virtual memory management system کرتا ہے of course windows کا بھی اسی طرح سے ایک virtual memory management system ہے کیونکہ windows ایک virtual memory management system ہے اچھا اس کے بعد جو آپ کا program ہوتا ہے program کے لیے جو logical space ہوتی ہے program کے اندر جو variables ہیں program کے اندر جو instructions ہیں ان کو جو addresses assign ہوئے ہیں وہ ایک logical addresses ہے یا ان کو virtual memory system کے اندر کہتے ہیں virtual addresses operating system کا کام ہوتا ہے کہ run time پہ ان virtual addresses کو translate کرنا into physical address تو یہ translation جو ہے یہ run time پہ یہ بھی کون کر رہا ہے یہ operating system کا ہی کام ہے یہ virtual memory management system کا ہی کام ہے پھر اگر آپ memory mapped IO کی بات کریں تو memory mapped IO کیا چیز ہوتی ہے basically دو طرح کی IO's exist کرتی ہیں ایک IO ہوتی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں isolated input output اور دوسری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں memory mapped input output جب آپ isolated input output perform کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ports ہیں ports جو ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کہلیں کہ memory device ہوتا ہے اور یہ this is outside the processor آپ ان ports کے اوپر data write کرتے ہیں یا وہاں سے data read کرتے ہیں for example keyboard ہے یہ device ہے اس کے تھروں جو input output ہو رہی ہے وہ ports کے تھروں جا رہی ہے mouse ہے mouse کے تھروں جو input output ہو رہی ہے وہ ports کے تھروں جا رہی ہے mouse سے جو data input ہو رہا ہے وہ ایک port پہ جاتا ہے اور processor اس port سے اس data کو receive کرتا ہے اس طرح کی جو port کے تھروں output ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں isolated اور memory mapped گیا ہوتی ہے کہ memory کے اندر کچھ portion input output کے لیے reserve کر دیا گیا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی چیز output کرنی ہے تو آپ اس portion کے اوپر memory data place کرتے ہیں اور وہ data output ہو جاتا ہے اور اگر input ہوتی ہے تو اس portion کے اوپر باہر سے کسی device سے data آتا ہے memory کا اور آپ جب اس کو read کر کے memory میں سے read کر کے آپ اس کو receive کر سکتے ہیں یہ آپ کی input ہوتے گی تو files کے اوپر جو عام طور پر input output perform کی جاتی ہے وہ memory mapped pattern میں نہیں کی جاتی لیکن windows آپ کو ایک mechanism provide کرتا ہے جس mechanism کے تھروں آپ files کو بھی memory mapped input output کے تھروں process کر سکتے ہیں files کے اوپر اگر آپ نے کوئی operation perform کرنا ہے read کرنا ہے write کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ read write وغیرہ کی api's use کریں اور وہ api's جو ہیں آگے آپ کے disk کو program کر کے input output operation perform کریں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس file کو memory کے اوپر map کر سکتے ہیں اور once وہ صحیح طریقے سے memory کے اوپر map ہو جاتی ہے تو بس آپ نے پھر memory کے اس portion کو read کرنا ہے اور write کرنا ہے اس file سے input اور output perform کرنے کے لئے بسکلی windows نے آپ کی مشکلات کئی حد تک کئی طریقوں سے آسان کر دیا کیونکہ memory mapped آئے ہو جو ہوتی ہے easier ہوتی ہے faster ہوتی ہے اور کچھ complexities ہیں اس کے اندر لیکن اگر آپ کی understanding اچھی ہو تو وہ بالکل ایک starting complexities ہیں اس کے بعد آپ کے لئے آسانی ہے یہ آسانی ہے memory mapped آئے ہو تو memory mapped آئے ہو کے کیا advantages ہیں وہ ہم discuss کرتے ہیں firstly آپ کو کوئی direct file input output operations perform کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جس طرح کہ آپ read file کر رہے ہیں یا write file کر رہے ہیں اور بار بار جب بھی آپ نے read کرنا ہے write کرنا ہے آپ ایک API call کر رہے ہیں آپ کو کوئی APIs call کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ بالکل ایسے operation کرتے ہیں as if آپ memory میں read کر رہے ہیں یا memory میں سے write کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسے data structures ہیں جو کہ disk کے اوپر write کی ہیں تو آپ کو data structures کو بار بار disk پر read کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا disk میں پڑے ہوئے data structures کے اوپر operations کرنا آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہوگا جیسے memory کے اندر پڑے ہیں sorting searching اگر آپ نے کوئی operation perform کرنے sorting کے searching کے تو وہ operation perform کرنے بھی آپ کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں وہ زیادہ conveniently memory کے اندر رہتے ہوئے بلکل کیونکہ آپ اس file کو بالکل ایسے treat کر رہے ہیں جیسے وہ memory ہے تو algorithms جو ہیں اس کے اندر آپ کوئی complex file operations نہیں perform کرنے پڑتے ہیں بالکل as if وہ ویلیوز memory کے اندر پڑی ہوئے ہیں اس کے پر آپ sorting searching operations perform کر سکتے ہیں اگر کوئی large files ہیں بہت بڑی files ہیں تو memory کے اندر ان کو رکھ کے بڑے اچھے طریقے سے faster process کیا جا سکتا ہے کیونکہ بار بار آپ کو apais نہیں call کرنی پڑتی read file write file یہ operations ہر دفعہ نہیں call کرنے پڑتے تو api بار بار call کرنے کا overhead ہے وہ reduce ہو جاتا ہے اس سے بھی آپ operations faster ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ operations perform کرنے ہیں جیسے اگر آپ نے ایک file کو copy کرنا ہے کسی دوسری file کے اوپر یا file تو ان buffers کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کو کرنے کی ضرور نہیں پڑتے کیونکہ already file memory mapped ہے تو ایک طرح سے memory کے اندر ہی پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو asset treat کر سکتے ہیں جیسے memory variables ہیں یا memory کے اندر raise پڑی ہوئی ہیں اور ریڈ ریڈ کر کے اس کے پر جو بھی operation perform کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ sharing آسان ہو جاتی sharing اگر جنگ آپ کو پتا ہے windows جو ہے that is a multitasking system اس کے اندر ایک وقت میں number of processes exist کر رہے ہیں تو file کو share کرنا آسان ہو جاتا ہے آپ file کی ایک space بناتے ہیں اس space کو share کرتے ہیں among different processes اور different processes جو ہیں اس memory area کو share کر سکتے ہیں اس memory area کو refer کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر read write operations perform کر سکتے ہیں بجائے اس کے ایک handle ہو اور handle آپ کو pass on کرنا پڑے from one process to another process ایسا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا وہ memory address کی طرح treat ہوتا ہے اگر process کو memory address available ہے تو accessible ہے تو وہ memory address پہ پڑی value go read write کر سکتا ہے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے فائلز کو share کرنا اور پھر اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو پتایا ہے کہ جتنی بھی memory allocation ہوتی ہے یہ ساری کی ساری memory allocation جو ہے virtual memory space کے اندر ہو رہی ہے اگر آپ open کرتے ہیں کوئی otherwise جو conventional طریقہ ہے فائلز کے operations perform کرنے کے لئے تو فائل کو open کرتے ہیں اس فائل کو read کرتے ہیں اس read کرنے کے لئے الگ سے memory allocation space بناتے ہیں اور اس کو وہاں پہ لے کر آتے تو آپ کو memory allocation space نہیں مرانے کی ضرورت پڑتی آپ کے پاس ایک space آپ نے مرا لی ہوتی ہے اور اس space کے اندر فائل پوری پڑی ہوتی ہے اور آپ نے اس کو memory space کی طرح ہی treat کرنا ہے کئی ادھر آپ advantages نظر آتے ہیں optimization کے لحاظ سے کئی چیزیں ہیں جو آپ کی optimize ہو جاتی ہیں لیکن اس کو set up کرنا اور ایک file کو memory کے اوپر map کرنا یہ تھوڑا سا سمجھیں کہ beginner کے لیے complex ہوگا لیکن once جب آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی تو آپ کے لیے بہت چیزیں ایک point جو سمجھ دیں ولا point ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی memory mapping windows use کرتا ہے جب deal کر رہا ہے with dynamic link libraries ان کو آگے جا کے discuss کریں گے وہ ایک important topic dynamic link libraries کا basically windows ہر چیز کو as a dynamic link library treat کرتی ہے data files کو as dynamic link libraries treat کرتی ہے اور exe files کو بھی as dynamic link libraries treat کرتی ہے تو in the mean یعنی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں ایک aspect سے تو ہر چیز windows way وہ drel کے طور پر treat کر رہی ہے دوسرا آپ کی آسانی کے لیے ہم نے exception handling پڑی تھی تو آپ کو deal کر رہے ہیں with memory mapped files تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ exception handling on کر دینی چاہیے اور exception handling کے لیے جو آپ کو error اس کے اندر search کرنا ہے exception in page error ہے exception in page error آپ کو دیکھنا چاہیے in case exception in page error آتا ہے تو اس کا مطلب ہے memory mapped file input output ہے اس کے اندر کسی قسم کا رائے